خبروں میں بات کرتے ہیں اتر پردیش کے گازی آباد کے جہاں پر ڈی ایم کارالی ایک ماتر ایسا کارالی ہے جہاں پر سبھی اے ڈی ایم سے لے کر ایش ڈی ایم تک سبھی کرمچاری اپنے آفیس کی خود صفائی کرتے ہیں اور اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے سیما گفتہ گازی آباد سے ہمارے ساتھ لائف جرو چکی ہیں سیما جہاں ایک اور پردھان منطری نریندر موڈی جی سوچ بھارت ابھیان کو سفل بنانے میں جی جان سے کام کر رہے ہیں وہی دوسری اور گازی آباد ڈی ایم خود اپنے آفیس کی صفائی کرتے ہیں نظر آئے ہیں اس پر کیا کہیں گے جی آپ کو بتا دیں کہ جیسے کہ پردھان منطری نریندر موڈی کا سپنا ہے سوچ بھارت اسی کے تحت ہمارے گازی آباد کے ڈی ایم نے بھی ابھیان چلایا ہے کہ سبھی ادھکاری اپنے کاریالوں کی صفائی سویم کریں سیما کیا گازی آباد کے اور ادھکاری بھی اپنے آفیس کی خود صفائی کرتے ہیں جی یہ اور ادھکاریوں کے لیے ایک سیکھ ہمارے ڈی ایم کے دوارہ ہے جس سے کہ وہ چیز سے سیکھ لے سکیں اور ہر اپنے چاروں طرف ہر ایک ادھکاری اپنے کاریالے کی صفائی کریں سیما جنتا کیا کچھ کہہ رہی ہے گازی آباد کے ڈی ایم کے اس گھڑ ورک کو لے کر شکریہ سیما تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لیے خبروں میں بات کرتے ہیں اتر پردیش کے بلند شہر کے جہاں پر ایک شرک حادثے میں سات لوگوں کی درد ناغموت ہو گئی اور جیدہ جانکاری کے لیے ریزوان انساری بلند شہر سے ہمارے ساتھ لائیب جڑ چکے ہیں ریزوان سڑک پر سو رہے ساتھ ویہتیوں کو سڑک حادثے میں جان چلی گئی اس پر کیا کہیں گیا دیکھئے دلی سیٹ اتر پردیش کے نرورہ گنگا گھاٹ کی یہ گھڑنا ہے ہاترہ سے ایک شدھالوں کی بس آئی تھی گنگا گھاٹ پر جہاں پر بس سے اتر کر چار مہلائیں اور تین ماسوم بچے سڑک کے کنارے بس کے پاس ہی سو رہے تھے تیز رفتار سے آتی ہوئی ایک بس نے انہیں ساتوں کو کچھل دیا جس سے ان کی دردناک موت ہو گئی اس چیک پکار کی آواز پر نیشنل ہائیوے جام ہو گیا اور گھنٹوں جام رہا اس گھڑنا کے بعد موقعے پر پولیس و پرشانسری کا دیکھاری پہنچے جنہوں نے شاو کو اپنے کفزے میں لے کر جہاں پوشٹ مارڈم کے لیے بھیج دیا ہے وہیں نیشنل ہائیوے بھی اب جام کھل گیا ہے جی رجوان بولند شہر میں آئے دن سڑک درگھٹنائے ہو رہی ہے کیا پرساشن اور سرکار کو اس کی سوج نہیں ہے اس پر کیا کہیں گیا دیکھیں جہاں تک سوال اترپردیش کے مکھے منتری یوگی عدیدنات جی کا ہے وہ تو یہ پریاث کر رہے ہیں کہ سڑکوں کا نرمان اچھی طریقے سے ہو جائے لیکن کہیں کہیں اب بھی سڑکوں پر گھڑھیں جس کی ویسے یہ حد سے ہو جاتے ہیں رجوان کیا اترپردیش سرکار کی طرف سے مرنے والوں کو کوئی معاوضہ بھی دیا گیا ہے دیکھیں حد دیکھیں بولند شہر کے زیلہ دکاری مہدے دوارہ مانیہ مکھے منتری یوگی عدیدنات جی کا افغط کرایا گیا ہے اور انہوں نے مرتکوں کے پریجنوں کو مکھے منتری رہاکو سے دو دو لاکھ روپے دینے کی گھوشڑا کی ہے شکریہ رجوان تمام جانکاری ساجہ کرنے کے خبروں میں بات کرتے ہیں راجستان کے جیپور کی جہاں پر سڑک در گھٹنا کے دوران ایک ویقتی کی جان چلی گئی اور اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے پورو ستتم تیواری جیپور سے ہمارے ساتھ نائب جڑ چکے ہیں پور ستتم آئے دن راجستان کی راجدانی جیپور میں سڑک حادثے تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں آئے دن کوئی نہ کوئی یہاں بڑا حادثہ ہو رہا ہے اس پر کیا کہیں گے بلکل مسرب رانہ جی میں آپ کو پتا دوں پردیش کی راجدانی جیپور میں آئے دن کوئی نہ کوئی درگٹنا گھٹیت ہوتی رہتی ہے ابھی پندرہ بیس دن پورو جہاں پر یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے مہلا بیراز روڈ کے پاس میں جوبنیر کے پاس میں ایک گاڑی میں بھیڑنٹ ہو گئی تھی ایک جیپ اور ٹرک نے جبردست بھیڑنٹ مار دی تھی جس میں ایک ہی پریوار کے آٹھ لوگوں کے موت ہو گئی تھی اس کے علاوہ بات کی جائے تو ابھی جوتپور کے پاس میں بھی ایک ایسا ہی بیشن شڑک آس تھا جس میں تیرہ لوگوں کی موت ہو گئی تھی بھیلال میں بات کر رہا ہوں جو دیر راتری پردست کی راجدانی جیپور کے جوبنیر کے پاس میں ہوئے شڑک آس سے کی یہاں پر ایک تیج گتی میں آ رہے ٹینکر نے ایک بائک شوار کو چپیٹ میں لے لیا ٹکر اتنی بھیڑنٹ تھی بائک شوار بائک شہید قریب 100 سے 200 میٹر تک ٹرک میں گشرتا رہا اور حاصل کے بعد میں بائک میں بھیڑنٹ آگ لگ گئی جو بائک پر سوار تھا اس کے آدھے شریر کے چھترے چھترے ڈگئے جی رانا جی پرشتم گرامین کیا کچھ کہتے ہیں نظرائیس پوری گھڑنا کو لے کر جی بلکل جی بلکل رانا جی میں آپ کو بتا دوں شڑک آس سے بعد میں گرامین کافی آکروشت ہو گئے اور جس کے بعد میں گرامینوں نے شڑک شڑک پر شاہو کو رکھ کر ہنگامہ کھڑا کر دیا جب ایمبولنس کرمی وہاں پر پہنچے تو ایمبولنس آلکھ اس کے شاہ کرمی سے بھی مارپیٹ کر دی گئی حالانکہ پولیس اس کو مک درسک بن کر کھڑی رہی لیکن کافی دیر سمجھائیس کے بعد میں دیر راتری مرتک کے شہو کو مورچری میں رکھوا دیا گیا فلال پولیس مرتک کے اسطانیے گرامینوں و پریجنوں کو سمجھائیس میں جوٹیوئی کے پوسٹ مارٹم کروا کر سو پریجنوں کو صدوب کر دیا جائے پرشتم کیا واہن چالک کو بھی گرفتار کیا گیا ہے جی رانا جی میں بتا دوں فلال جانکاری کے انوشار جو ٹینکر چالک تھا وہ موکی سے پھرار ہے ٹینکر کو چھوڑ کر کے پولیس جو ٹینکر کے نمبروں کے آدھار پر اس کے آروپی کے پہچان کرنے اس کو گرفتار کرنے میں جیٹیوئی ہے جی رانا جی شکریہ پرشتم کیواری تمام جانکاری سازہ کرنے کے لیے